جے سری کرشنا رادے رادے ہمارے چینل اوم گیان ساغر میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں رینا سرما آج آپ سبی کے لئے لے کر آئی ہوں لڑکے لڑکیوں کی سادھی میں ہو رہی ہے دیری سادھی کیوں نہیں ہو رہی بیوہ ایک بہت ہی بڑی سمجھا ہے بیٹے کا بیان نہیں ہو رہا ہے بیٹے کا بیان نہیں ہو رہا ہے رشتے آ رہے ہیں بار بار پر بات نہیں بن رہی ہے کبھی اچھا لڑکا نہیں مل رہا کبھی اچھی لڑکی نہیں مل رہی یہی دماغ میں پریسانی بنی رہتی ہے اسی کے بارے میں آج آپ کو ایک مہا اپائے بتانے جا رہے ہیں جس کے کرنے سے تلت رشتے ہو جائیں گے جس سے سادھی کے جلدی ہی یوگ بنیں گے اور چٹ منگنی پٹ بیا چاہے تیس ورس ہو عمر چاہے چالیس ورس کیوں نہیں ہو عمر یہ ایک اجماعہ ہوا بڑی اپائے ہے جس کے کرنے سے پاس دنوں تک لگاتار کرنے سے منو کامنا پوری ہوتی ہے اور پرباو سالی اپائے ہے یہ اس کو کرتے ہی تلت رشتے آنے شروع ہو جائیں گے بہت ہی کارگر پرباو سالی اپائے ہے کنڈلی میں چاہے کتنا بھی بڑا دوست کیوں نہ ہو چاہے کوئی گرہ ہو منگلک دوست ہو کچھ بھی ہو عرچلے آ رہی ہو پاس دنوں تک اس اپائے کو کرنے سے تنتی سادی کے یوگ بنتے ہیں اور یہ اپائے لاکھوں لوگوں پر اجماعہ ہوا ہے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی عمر چالیس ہو چکی تھی سادی کی آس بھی چھوڑ دی تھی انہوں نے بھی اب سادی نہیں ہوگی ان کو یہ اپائے بتایا اور انہوں نے یہ اجماعہ ہے کرا ہے اپائے اور ان کی سادی ہوئی ہے آپ بھی ایک بار اس کو جرور کر کے دیکھئے چاہے آخری اپائے مان کر اس کو اجماعے کریے اور ہاں جس کی سادی ہو جائے کومنٹ بکس میں اسی ویڈیو کے نیچے ضرور لکھ کے بتائے بھی ہمارے سادی ہوگئی اس کو کرنے سے سادی ہوئی ہے ہمیں بہت خوشی ہوگی چلیے تو اپائے بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور سبھی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیر کریں اس اپائے کو کرنے کے لئے ویڈیو کو انتک جرور دیکھیں اگر آدھی ادھوری جانکاری لے کر آپ اگر اپائے کروگے تو اتنا پرباو سالیفل آپ کو نہیں ملے گا اس لئے ویڈیو کو پوری انتک جرور دیکھیں کسی بھی مہینے کی سکل پکش کی ایکہ دسی سے لے کر پرنماسی تک کرنا ہے پرنماسی پہلے کے پانس دن یعنی گیارس سے لے کر پرنماسی تک یہ پریوک کرنا ہے سب سے پہلے لڑکوں کے لئے اپائے سب سے پہلے سوریہ ادھے سے پہلے اٹھ کر سنان آدھی کرنے کے بعد ساف کپڑے پہنے اور ہنمان جی کے مندر میں جائے گھر چنہ کا بھوگ لگائے گھی کا دیپک جلائے اور تین بار بجرنگ بان کا پاتھ کرے روز پرنما تک ایکہ دسی سے لے کر پرنما تک کرنے ہیں روز اور سانت من سے اپنی منوکامنا کے لئے بگوان سے پراتھنا کرنی ہے یہ پانچوہ دن آپ کی اپنی منوکامنا کے قریب آپ کو پہنچا دے گا لڑکیوں کے لئے ایکہ دسی سے پہلے دن کیلے کی جڑ نکال لے اور ایکہ دسی کے دن صوبہ جڑ کو صوبہ صوبہ گنگا جل سے دھو کر اسے پیلا چندن لگا کر جو آپ کی منوکامنا کرنی ہے اس منوکامنا کو بتا کر بسادی میں دیری ہو رہی ہے اس کے ترہ بتا کر بول کر بگوان کا دھیان کر کے پیلے کپڑے کی جڑ کو لپیٹ کر پیلے کپڑے میں باندھ کر بھجا پر باندھ لینا ہے اور اس کو بندے ہی رہنے دینا ہے آگے پھر ایکہ دسی آئے گی پرنیمہ سے پہلے اس کو کھول کر اسی پرکار کر کے دوبارہ کیلے کی جڑ کو بازو پر باندھنی ہے ایسا پانچوہر کرنا ہے پرتے گروہر کے دن حلدی کے جل سے سنان کرے حلدی کی ساتھ گاٹے بھگوان وشنو یا کرسن کے مندر میں چڑھائے سکروار کے دن تین چھوٹی کنیاوں کو سفید وستویں کا دان کرے بیٹی کی ہوگی چٹ ونگنی پٹ بیعہ کرے یہ اپایا آپ ویہاں کے یوگیں ہر وقتی کے جیون میں الگ الگ سمیہ پر بنتے ہیں کئی لوگوں کے کنڈلی میں ویہاں یوگ تھوڑی دیر سے بنتے ہیں ایسے میں بات اگر بیٹی کی ہو سادی میں دیری کی آتی ہے تو ماتا پتا اکثر چنتیت ہو جاتے ہیں سیو پارتی کی ہر روز پوزہ کرنے اور انہیں بیل پتر کچھا دو چڑھانے چاول کے دانے اور شندور چڑھانے سیو بھائے کے راستے جلدی کھل جاتے ہیں سومار کے ورد کر سیو کی اپاسنا کرے کاتیانی ماں سے سادی ہے تو پراتھنا کرے ترجنی انگلی سے سونا دھارن کرے زیادہ ترپیلے وستر پہنے ایک تالہ کھول کر چابی اس میں لگی رہنے دے اسے راتری میں چرہائے پر پھیک دے رشتوں میں آنے والی ارچل دور ہوگی بھگوان ویشنو ویشنو کا دھیان لگا کر سادہ پروک کرنے سے یہ اپائے جلدی ہی منوں کامنا پوری ہوتی ہے اور جلدی گھر میں سہنائی بزتی ہے اور خوشیاں آتی ہے یہ تھی لڑکہ لڑکی کی سادی میں آنے والی باندھاؤ کو دور کرنے کے اپائے ہم نے آپ سبھی کو بتایا ہماری چینل اوم یان ساگر کو پلیس سبسکرائب کرے ویڈیو کو لائک اور سوی کے ساتھ جتنا اس کے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے جائے شیری کرسنا رادے رادے دھنیوا